مہاں مجھے پھر آگے رہنمائی فرمائی کہ آپ انہیں کہیں کہ اپنا گھر آباد کر لیں نکاح کر لیں کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر اگر کوئی لڑکا ہو تو ہمیں بتائے تو میں بھی بات کر سکتا ہوں اور کوئی نہ ہو تو میں تلاش بھی کر سکتا ہوں اور آپ میرے بارے میں بھی سوچ سکتی ہیں اب میں ڈڑنے لگا میں نہیں کہ اگل میں نے ان کو یہ بات کہہ دی یہ میرے خلاف ویڈیو بنا دیں گے کہ یہ مولوی سب بڑے بتتمیز ہوتے ہیں جس دن سے یہ بات آئی اس دن سے لے کے دو سال لیکن وہ دو سالوں کے اندر ویسی نفلیں کبھی پہلے نہیں پڑی پہلے کبھی نہیں پڑی اور اس دل کے ساتھ بھی نہیں پڑی اللہ معاف فرمائے وہ کہتے ہیں اللہ کے لئے دنیا بھی مانگتے ہیں اللہ دے 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 جب کرونا پہلی دفعہ کھلنے لگا تو ہمارے یہاں سے جب احران ہوا حکومت کی طرف سے تو میں نے نے کہا کہ کہ کوئی بات نہیں بھی آپ کا ہم کرے اور تھوڑا سا ہماری بات چیت ہو چکی 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 ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان میں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو بڑی ہمت ہوگی لڑکوں کو تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سنا دے دی تو اگر کوئی کسی بھی لڑکی کا ارادہ رکھے اللہ سے مانگتا رہے کوشش کرتا رہے تو پورا ہو جاتا ہے نیکہ ہو ہی جاتا ہے تو ایک ان کو کانٹرک آیا کہ بھائی یہ بات ہے تو بیس تیس سال پہلے ہمارے سامنے آنی چاہیے تھے تو ایک کوئی کانٹرک آیا کہ یہ سوٹ ہے خطروں کا کھلاڑی اینڈیا میں شو آتا ہے اس میں یہ ریچو کیتی تو وہ آم مطلب سعود افریقہ میں سوٹ ہوتا ہے تو لوگ ڈاؤن تھا اور لوگ ڈاؤن کھولا تھا دنیا بھر کے اندر تھوڑا تھوڑا تھا اس سال وہ لوگ ڈاؤن ہی سوٹ کر رہے تھے انڈیا ہی میں تو ان دنوں میں ان کو کہا کہ بھائی اس طریقے سے ہیں یہ ہیں فلاہ ہیں فلاہ ہیں میں نے کہا کر لو آپ نہیں میں نہیں کروں گی میں تو اس طریقے سے تیارتا کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم برداشت کریں گے وقت کے ساتھ یہ خود بدلیں گی تو اس میں فائدہ رہے سوڑا شادی ہو جگی دی نہیں ہے Okayен wouldn't we pretty much But I am fast track He wanted to be slow and have hikmat But I was on a fast track I am not doing leave it اور وہ اتنی جلگی And thats is the best to beか Because I knew if I would do that I would go there Things will change Because shaitaan Zagfirullah وہ ہے فائرفل cil inverse And he is inside of nafs It is so difficult to fight with them It is the most difficult battle اور یہاں ہے جیسے ہیں اور آپ کی تجھوشی کی مجھے جیسے کے لیے کہ یعنی مجھے ماہم تقط سے داؤنا ساعت تک میں تو مجھے دعوی ہے میرا مجھے دیا مجھے گناب میں جاتا ہمیں میں اکتنیتا اور انتظر کی مجھے ہم ک pupل کھلو سکتا جوں ، تو پرتا ہے اور آپ پر فرائیت کنیاب dimensions 2018 میں نے ایک پلان بنایا تھا بڑی خوبصورت ہماری کہانی ہے آف کامرا بتائیں گے سنسر چیزیں بات بھی سکتے گر کی بات آہستہ آہیں گے آج آپ لوگوں کا ہم نے پوستمارٹم کرنا ہے صرف آپریشن نہیں ابھی تو اپتدا ہے 2018 میں نے ڈیلے ہو گیا تھا تو پھر 20 میں میں نے سوچا نہیں اب وہ 2018 والا ریپیٹ نہیں کرنا ہے اگر اب وہ ہوگا تو اب نہیں ہو پائے گا سو میں نے کہا یہ میرا جو زون ابھی بہت کریکٹ چل رہا ہے مائن فریم is also on the right track and this is the right time وہ کہتے ہیں جب لوہا گرم ہوتا اس پہ ہاتھوڑا مار دینا چاہے and I think that was the situation in my life I said اب اسے تھنڈا ہونے نہیں دیں let's make the most of this time ماشاءاللہ تو ان کی طرف آتے ہیں تو ان سے ملاقات کیسے اور کہاں کس طرح ہوئی first time we met in Makkah اللہ کی گھری ملاقات ہوئی تھی ماشاءاللہ and that's so strange کہ بس پانچ minute we met I was leaving and I met him of course his niyet was Dawat he came with somebody else and he got to know I am there he took my number he messaged me and apparently we had a common friend a common dost تو ہم ملے اور میں بس indیا نکل ہی رہی تھی تو بس دس منٹ کی ملاقات تو بس دس منٹ کی ملاقات میں نکل گئی پھر ہم بیچ میں تھوڑا اس پہ بھی یہ ہوا تھا تین دن تک انہوں نے مجھے ریپلین نہیں دیا میسیج کا ایک انڈسٹری کی ایکٹر تھے ہمارے بھائی صاحب تو ان کو لے کے میں عمرے پہ تھا تو جب میں نے میسیج کیا تو تین دن تک تو مجھے حالیکم السلام میں چار میسیج کو انہوں نے اس کا جواب ہی آئے اب میرے تو غمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ میاں میرے آگے مقدر میں یہ کرے گا یہ دوزار سترہ کی بعد ہے سترہ سیونٹین کی پھر ان کا مجھے میسیج آتا ہے سترہ ہی رمضان تھی دوزار سترہ میں سترہ رمضان تھی کہ میں فلا جگہ ہوں اور ہم لوگ ابھی نکل رہے ہیں ان کی دو چیزیں بڑی اچھی تھی حضرت کہ یہ ہمیشہ سے ما شاء اللہ عامال کرتی رہتی تھی عامال سے جڑی ہوئی تھی ان کی روزانہ کی یہ سوٹ پہ بھی ہوتی تھی وہاں بھی نماز پڑھتی تھی اور یہ مشہور تھی ہمارے ہاں کہ جتنے بڑے اداکار ہیں تو اب بھی تعلق دوستی آری ہے ان سے وہ کہتے کہ یہ اس کے لیے بنی نہیں تھی اللہ میاں نے اس کو کچھ کام لینا ہوگا اس لیے اس کے اس طرف بھیج دیا بیگ بوس سو آتا ہمارے ہاں ہر سال ہوتا اس سال ابھی تھوڑے دن ہو پیلے ختم ہوا تو ہمارے سلمان خان صاحب اس کو ہوس کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بہت ایک بہت مشہور میوزک ڈائریکٹر ہے وہ مجھے کہنے لگے شادی کے بعد کہ یہ اس لیے بنی ہی نہیں تھی میں نے کہا کیوں بولے کہ کئی سالوں پہلے جب میں کچھ ایک مسئلہ ہوا تھا تو سلمان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جائے اور تھوڑا سا اس مسئلے کو دیکھیں اندر جو ان کے ساتھ دوسرے گروپ والے ساتھی جو تھے تو میں نے ان کو دیکھا رات کے وقت ایک کونے میں نماز پڑھ رہی تھی تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا میں آیا تو میں نے سلمان خان صاحب سے پوچھا بولے یہ بولے یہ ایک لڑکی یہ سنہ خان اس طریقے سے ایکٹر ہے تو بولے میں بہت حیران ہوا اور اس کے بعد بولے میں انہیں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ یہ ماشاءاللہ دین سے جڑی ہوئی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ بھائی بہنوں میں کوئی نہیں ہے یا اکیلی یہ بھائی بہن ان کے کوئی نہیں ہے اپنے والدین کی ان کی والدہ کو دو ہزار تیرہ کے اندر کیا ہوا تھا برین ہمیرے دو گیا تھا دس میں انہوں نے با کمال خدمت کی حضرت اپنی والدہ کی چھے آٹھ مہینے وہ ہسپیٹل میں رہے ہیں موت نہیں لکھی تھی لیکن اس بیماری کے اندر انہوں نے اپنی ذات سے مال بھی لگایا خدمت کی لائن سے یعنی تو یہ ساری دنیا جانتی ہے ماشاءاللہ یعنی ان کے فین اور ہمارا انڈیا کی ساری انڈسٹری جانتی تھی تو یہ چیزیں ان کے اندر یہ خوبیہ تھی تو یہ ہوتا تھا کہ یہ ہر سال رمضان میں عمرے پہ جاتی تھی انڈسٹری میں بھی تو یہ دو ہزار تیرہ سے جاتی رہی تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ میں اتفاقاً میں بھی ہوتا تھا لیکن کبھی اس طرح سے ملاقات نہیں ہوتی تھی میرے ساتھ انڈسٹری والے ہی ایک صاحب تھے تو انہوں نے مجھے بلایا تو میں چلا گیا اب رمضان میں عامتن فضل کے بعد حرم کی مصروفیت رات بھڑکی ہوتی ہے تو سونہ آدمی بستر دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں چلا گیا میں نے کہا با جی کیا حال ہے اب مجھے تو پتا نہیں تھا نہیں کہ میرے مقدر میں بی بی بننے والی ہے تو میں نے با جی کہہ دیا تو جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے اکثر انہیں ہمارے انٹیوری دیکھیں لیکن یہاں جو میں بتاؤں گا یہ شاید پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں سارا تو انہوں نے کہا خیریت ہے میرے لئے دعا کرنا آپ یہاں رکنے والے ہو ابھی عید کے بعد آوگے میں نے کہا انشاءاللہ دعا کریں گے میں نے کہا آپ کو کوئی بھی انڈیا میں کام ہو تو ضرور بتائیے گا یہ واپس ہوگا ان کی والدہ سے میں ملا مجھے بڑا تعجب ہوا کی یہ اپنی ماں کو ایک ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا ماں جس طریقے سے اس بچے کو پیار کرتی ہے اس بچے کو لے کے چلتی ہے وہ اپنی ماں کو بچے کی طرح یہ لے کے چل رہی تھی اس کے ساتھ ان کے ساتھ سمالنے والے لوگ بھی تھے لیکن یہ اپنی والدہ کو اس طریقے سے انڈیا آنے کے بعد میں نے ان کو میسیج کیا انہوں نے ایک دو دفعہ جواب دیا تیسری دفعہ مجھے بلوک کر دیا کوئی بات کیے بغیر اب کیوں کرتے تھے وہ تو ان کو ہی پتا آج تک وہ مجھے کبھی نہیں بتایا شاید آپ کی برکت سے یہ بتا دے اب اس سے آگے کی بات حضرت یہ ہوتی تھی اچھا نہیں ابھی ایک قدم اور پیشے جاتے ہیں آپ نے ان کو ان سے ملاقات کی حرم میں اس کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا صرف دعوت نہیں لیکن آپ کو کیسے پتا کہ یہ وہاں موجود ہیں انسٹاگرام انسٹاگرام پہ انہوں نے اپنے شوشل میڈیا پر میرے ساتھ جو صاحب تھے عمرے پہ وہ بھی انڈیسٹی سے تعلق رکھتے تھے ان کا ان کی دعا سلام تھی دوستی یاری تھی انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ان سے ملنا چاہیے بڑی اچھی لڑکی دین کی طرف آ سکتی ہے تو ہمیں ملنے میں کیا جاتا ہے تو میری یہ نہیں ہے اور آپ کو تھا کہ اس کمیگ تھو ریفرنس ہاں فر می it was okay somebody is there a random guy so میں مل لیتی ہوں مولانا اس سے مجھے پہلے بہت ڈر لگتا تھا مجھے لگتا تھا آپ فتوہ دیں گے مجھے اللہ کی پولیس کہتے تھے اللہ کی پولیس کہتی ہوں میں نے اللہ کی پولیس آگا ہی بھاگو شادی کی تو مفتی سے ہی گئی الحمدللہ مولوی سے بھی نہیں گئی مفتی سے گئی اگر مولوی اللہ کی پولیس ہے تو مفتی تو اللہ کا دروغہ ہو مجھے پولیس آگا ہوں اب اتنا ڈیفرنس نہیں پتا تھا انفرچنٹلی جی سب داری ٹوپی والے مجھے مولوی لگتے تھے نوروی انسان بھی مجھے مولوی لگتا تھا پھر یہ بلوک کرتی تھی حضرت انہیں کوئی کام ہونا کوئی بات پوچھنی ہو کوئی دینی بات ہو یا کوئی مشورہ لینا ہو یہ مجھے انبلوک کرے بات پوچھے پھر بلوک کر دے یہ پورا دوہزار سترہ چلتا رہا یہ بھی بتا دے کہ کیوں آج یہ کیا تھا بجا ہوئی رہا ہے نہیں بس ایسی 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 کچھ بول دیں گے اب یہ کچھ بول دیں گے تو اپنی مددے کا جواب لے لو اور بند کر دو تو دوہزار اٹھارہ کے موقع پہ حضرت نہیں لیکن بلوک کرنے سے پہلے اگر کسی سے مطلب باتشی چل رہی ہے چاہے وہ مطلب ہی نہیں ایک استاذ یا مولوی کے شکل میں جو بھی ہے تو اس کو کم از کم بتانا تو چاہیے کہ بھئی پلیز ڈان کانٹیکٹ می اینی مو مجھے وہ بولنے برا لگتا تھا بلوک کرنے برا نہیں لگا بلوک وہ اس طرح کرتے تھے کہ جیسے ابھی بات پوچھی ہے شام کا وقت ہے میں نے جواب دے دیا انہ نے جزاک اللہ بہت شکریہ اس کے بعد جب اگلی دفع میں ان کا نمبر کھولو تو میں بلوک ہوں اب وہ کس ٹائم پر میں بلوک ہوتا تھا وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ فوری ہو جاتا تھا یا رات میں ہوتا تھا یا صبح ہوتا تھا وہ نہیں پتا ہوتا تھا مجھے تو کچھ اس پر ان کا مسئلہ حل کریں جی جی میں نے بول دیا ان کو مجھے ڈتا تھا اس کا جواب صحیح ملائی نہیں ہے جس سے میں مطمئن ہو جاؤں دوزار اٹھارہ کے موقع پر حضرت میں حج پہ تھا اللہ حرمین بہت لے جاتا تھا الحمدللہ پہلے سے ہی تو حج کے موقع پر ہمارے بزرگ ہیں مہتاری جنلل صاحب میں نے ان کو کہا میں نے کیا یہ ایک لڑکی ہے تو آنٹی ملانا کے گھر میں سے جانتے تھے ان کو کہ ہاں وہ سنیپ چیٹ وغیرہ پہ رکھتے رہتے ہیں سافی انسٹاگرام وغیرہ کے اوپر تو مانا کہا میری بات کراؤ ان سے تو میں نے مانا کہا کوئی آیا ان کا کوئی آخری کوئی مووی میں نے کیا ذاتی کافی کرتی رہتی ہے تو ان دنوں میں ان کے ایک ویب سریز آئی تھی زندہ بات کے نام سے تو اس میں یہ کوئی آفسر بنی ہوئی تھی تو بندے بڑھ پیٹ رہی ہیں اس طرح سے سوٹا میں نے کچھ کچھ چیزیں دکھائی میں نے ان کو میسیج کیا کہ ملانا آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا دو تین گھنٹے کے بعد جواب آیا جی جی یس میں نے کہا میں انسیوں مجھے ان بلوک کرو وہ نمبر بھی بلوک میں نے کہا یا اللہ خیر ہے میں نے کہا میرے ساتھ ایک دوست تھا میں نے کہا آپ کے پاس واتس اپ نمبر ہے نا سعودیا کا وہ مجھے دے دے پھر آپ لے لینا میں نے ایک ملانا سے ویڈیو بنوایا میں نے کہا ان کو بھروسا تو ہو کہ میں بندہ صحیح ہوں ابھی تک کوئی تصور میں نہ نکاح تھی نہ شاہدی تھی کیونکہ ہم لوگ سیدھے سادھے مولوے لوگ تو یہاں بتاتا ہوا تو میں نے ویڈیو بنوایا بھیجا ان کو ان کو لگا کہ بنتا صحیح ہے انہوں نے کہا جی بات کر رہا ہے بات کری ان کو بندہ صحیح ہے نہیں لگا ہوگا بندہ بات صحیح کر رہا ہے بات صحیح کر رہا ہے یہ بات بھی آپ کے سוא بندہ صحیح جی جی تو بات جب کرائی تو مولانا qui کہا بیٹی کیا حال ہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ مولانا میں تو انڈیا میں ہوتی ہوں تو بولے بیٹا دبی آنا ہو تو بتائے گا میں نیکس منت آ رہی ہوں ایک ایوینٹ کے سلسلے میں کرکٹ ایوینٹ ہے تو میری والتہ بھی بولے ساتھ ہوگی یہ انہوں نے حضرت مانا کو یہ کہا بولے بہت اچھی بات ہے ان دنوں میں دوزار اٹھارہ کا اگس کے آخری دنوں میں تھا ستمبر آیا ستمبر کی پچیس تاریخ تے ہوئی تھی بیس کو مانا کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ بھائی میں گھر والوں کے ساتھ آ رہا ہوں میں نے ان کو معلوم کیا تو اس کے بعد میں بلوک نہیں ہوا شکر ہے اس بات کرانے کے بعد تو یہ ریفرن زیادہ بڑا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے ان کو بولے میں تو آگئی ہوں دبائی میں ہی ہوں اور میرا کل ایوینٹ ہو جائے گا اس کے بعد دو تین دن میں فری ہوں تو کس وقت ملنا ہے میں نے کیا پچیس تاریخ کو زہر کی نماز کے بعد مانا مجھے کہا کہ آپ بھی آ جائے میں بھی چلا گیا تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کی دوست کے ساتھ ملنا ہی مانا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے تو مانا اس کو ملے بڑی ہسی مزاق دو ڈھائی گھنٹے ہو گیا تھا ہسی مزاق ساری چیزیں ہوتی رہے ہیں ہم لوگ ساتھی بار بیٹھے رہے دوسرے کمرے میں اور ملنا نے ان کو کچھ حدیعہ وغیرہ دیا یہ رخصت ہو گئی یہ اپنے اسی لباس میں آئی تھی جو انڈسٹری کا لباس یعنی تھا لیکن سر پہ وہ ہلکا سا روپٹا جو روپٹا بار بار گر جاتا ہے دوپٹا ہاں دوپٹا جو بار بار دوپٹا بڑی ہماری طرح ہی ہے میں نے کہا بنانے کوئی دین کی بات نہیں کی ان سے صرف ہسی مزاق یہ میں جانے لگی مجھے کہتے ہیں بہت اچھے ملانا ہی ہے میں نے کہا کیوں؟ بولے یار ان کو تو انڈسٹری کا بارے میں کافی کچھ پتا ہے میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے حضرت اوکٹوبر آ گیا میں بھی انڈیا آ گیا نومبر میں میں شے روز جماعت میں تھا تو میں ایسا سویا ہوا تھا ہمارے انکلیشور کے پاس ایک علاقہ امرواڑا ایک گاؤں میں چھوٹا سا انکلیشور اور یہ پانولی کے درمیان تو ایک پرانی سی مزید تھی اس میں ہمیں لٹا ہوا تھا ملی صاحب کا میسج آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملانا کا میرے اوپر بیٹا میرا دل بڑے سرے صدر ہے اگر تمہارا سنا کے ساتھ نکاح ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائیں گے اللہ اس کے رسول بڑے خوش ہوں گے میں نے حضرت وہ میں ایسے لیٹا ہوا تھا نا میں ایسے اڑھیا جھٹکے سے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کونسی سنا ایسے میسی سن کے تو مردہ بھی جو ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کونسی سنا میں نے مولانا کو لکھا حضرت حضرت مولانا نے مجھے کہا فاؤن کے بولے وہی سنا خانوں مولانا نے فاؤن کٹ کر کرے گی میں نے کہا اللہ میں اب کیسے بات کروں میں تو اس کو باجی کہتا ہوں تصور میں بھی نہیں تھا نا کیونکہ عضرت میں یہ ایک بات بتاتا ہوں جو پہلے کہنے لگا تھا میں نے کہا یہ سناوں گا نکاح کے پیغام کے بعد تو اچھا لگے گا ہمارے استاد ہوتے تھے وہ کہتے تھے مدرسے کی طلبہ ہوتے ہیں کبھی کوئی جگہ گلتی کر دی کچھ ہو گیا کوئی شکایت آگے تو وہ کہے بھائی ایسا کیوں کام کرتے ہو ہم لوگ رکھتے ڈاڑی ہماری شکلوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے پائجہ میں ہمارے اچھی پہنتے ہیں ہم لوگ کرتہ پہنتے ہیں اور کھاتے ہیں بینگن کڑی کھچڑی یہ سارا کھانا کھاتے ہیں تو بولے ہمیں تو لڑکا بھی نہ دیکھے تو لڑکیوں کے پیچھے کیا پڑھنا بولے جب مقدر میں اللہ دے گا تو کر لینا نکا ورنہ گھر میں خاموش بیٹھے رہنا تو مجھے میرے استاد کی بات یاد آگئی میں نے کہا یا میں ایک چھوٹے علاقے کے رہنے والا بڑا انکلش اور ایک چھوٹا تھا شہر ہے یہاں سے شروع ہو کے وہاں ختم ہو جاتا ہے میں نے کہا یا اللہ میں کیسے بات کروں اور کیا کروں مجھے کچھ نہیں سمجھا رہا ہے دوپر کا وقت تھا اثر گزر گئی اور میں نے کہا میں کس سے مشورہ لوں یہ بات کا تو تو ہمارے ایک بڑے عزیز دوست وہ میرے ساتھ تھے پڑھنے کے زمانے کے ساتھ میں نے کہا یا وہ سنا نہیں ہے میں نے کہا کون سنا میں نے کہا سنا خان بولے ہاں میں نے کہا ان سے نکاح کی بات آئی میں نے کہا ملانا صاحب میں بولے تیرا دماغ خراب ہے تو کدھر وہ کدھر بولے میں نے کہا کیوں بولے بلی کے خواب میں چھچڑے بولے سنائے کبھی میں نے کہا ہاں تو بولے اپنی شکل تو دیکھ میں نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے مجھے بھی نہیں سمجھا رہی ہے لیکن وہ ملانا صاحب بھی تو کوئی بچے نہیں ہیں اب میں نے ملانا کو کہا میں نے کہا میں کیسے بات کروں تو ملانا مجھے پھر آگے رہنمائی فرمائی کہ آپ انہیں کہیں کہ اپنا گھر آباد کر لے نکاح کر لے کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر اگر کوئی لڑکا ہو تو ہمیں بتائے تو میں بھی بات کر سکتا ہوں اور کوئی نہ ہو تو میں تلاش بھی کر سکتا ہوں حضرت اس دن میں نے پتہ نہیں عوابن بھی پڑھ لی جتنی نوافل پڑھنی تھی پڑھ لی صدقہ بھی دے دیا کافی چیزیں کی میں نے کہ اللہ کوئی راستہ کھولو کوئی ذہن میں کوئی ایسی بات عشاء کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کو میسیج کرتا ہوں اب حضرت میں نکاح کی بات کرنے لگا ہوں میری اکل یعنی لمبی تھی بھی نہیں اور وہ کیا کہ ایک شوق بھی تھا اور خوشی بھی تھی تو میں ان کو کہہ رہا ہوں میں نے کہا باجی آپ سے کچھ بات کرنی ہے بات کرنے لگا ہوں نکاح کی اور باجی لکھ رہا ہوں تو شروع میں میرے پر بڑے وہ ہوئے کہ یار آپ باجی میں نے کہا یار ہمیں تو پتہ تھوڑی نہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا ہوا ایسا آگے میں نے ان کو کہا کہ میرے آپ سے کچھ بات کرنی ہے ان کا رات گیارہ بجے میں سے جایا کہ ہاں جی بولیے اب میں ڈرنے لگا میں نے کہا اگل میں نے ان کو یہ بات کہہ دی یہ میرے خلاف ویڈیو بنا دیں گے کہ یہ مولوی سب بڑے بتتمیز ہوتے ہیں میرے کوئی ڈر بھی لگ رہا ہے میں نے حقیقت بہن کر دی ہاں اس کے بعد اللہ میرے نے میرے دل میں ڈالا میں نے کہا ایک کام کرتا ہوں یہ دو وائس نوٹ میں سیدھے انہیں بھیج دیتا ہوں میں نے وہ وائس نوٹ مولانا صاحب کی ان کو بھیج دیا اور نیچے لکھ دیا میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں مولانا کہہ رہے یہ بات کو اور پھر میں نے فان برن کر دیا اور فضل سے پہلے میں اٹھا مسجد میں میں نے تاجت واجت بڑی اللہ میرے سے دعا ہوا کر کے میں نے دیکھا تو انہوں نے ہستے ہوئے سیمول مجھے بھیجا ہوا تھا میں نے کہا چلو پہرہ مرحلہ تو گزر گیا خیر نومبر اس طریقے سے گزر گیا ڈیسمبر میں میں سفر پہ تھا دوبئی میں تھا مولانا صاحب کا کہیں آگے سفر تھا کینیڈا جا رہے تھے تو ان کا سٹاپ تھا مولانا صاحب نے ان کو فان کیا کہ بیٹا آپ کی آنٹی بھی ساتھ ہے اگر آپ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی تو ان کا کوئی سوٹ ہاؤس دی اور گھر میں کوئی شادی کی تقریب بھی تھی تو وہ دونوں چیزیں چھوڑ کر یہ ایک دن کے لئے مولانا کو دو گھنٹے کے لئے ملنے آئی اب میں مولانا کے ایک بڑا سویٹ ہاؤس کے اندر ایک کمرہ تھا تو وہاں میں باہر کمرے کے باہر کھڑا ہوں مولانا صاحب کے بیٹے اور ہمارے کوئی دوسرے دوست حباب تو میں کھڑا ہوں تو ان لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ وہ میرا اس طریقے سے ان سے رشتے کی بات ہوئی ہے تو وہ لوگ سارا میری مزاگ بنا ہوئے بولے تیرا دماغ خراب ہے مجھے انگلیش نہیں آتی انگریزی مجھے اتنی تب تو بالکل نہیں آتی اب تھوڑا بوتی ہے میری استاد بنے ہوئے میں نے کہا کچھ تو آپ استاد بنے گا وہ لوگ سارا مستی مزاگ میرے سے کریں کہ یار تیرا کیسے ہوگا تو سوچ تو صحیح میں نے کہا بات تو صحیح ہے میرا چہرہ جب میں خوش اکل آئینے میں دیکھتا ہوں شیشے میں تو میں کہتا ہوں کہ کبھی ممکن نہیں ہے لیکن اتنا تھا کہ اللہ سے میں مانگتا تھا روزانہ دو نفل پڑ گئے جس دن سے یہ بات آئی اس دن سے لے کے دوزار بیس دو سال لیکن وہ دو سالوں کے اندر ویسی نفلے کبھی پہلے نہیں پڑی پہلے کبھی نہیں پڑی اور اس دل کے ساتھ بھی نہیں پڑی اللہ معاف فرمائے وہ کہتا ہے اللہ کے لئے دنیا بھی مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے تو اللہ کے لئے ہمیں اللہ سے بڑائیں مانگنے آخرت مانگنی چاہیے پڑی ہے جنت مانگنی چاہیے مولالا صاحب نے پیچھے پلٹ کے ان سے کوئی بات نہیں کی میں ان کو پوچھتا ہوں کوئی بات ہوئی نہیں کوئی بات نہیں اب میری حمد ان کو فیس کرنے کی نہیں ہو رہی ہے دوزار انیس داخل ہو گیا